دوستو آر سی بی نے جیت کا خاتہ کھول لیا ہے ڈبلو پی ایل میں دوستو اور پہلا میچ بڑی ساندھار طریقے سے جیت لیا ہے دوستو یو پی واریس سے اور دوستو اسی کے ساتھ آر سی بی ابھی بھی امید ہے کہ وہ الیمنیٹر کے لئے کالیفائی کر سکتا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا تو آر سی بی نے جیت کا خاتہ کھول لیا ہے دوستو ایک اور ساندھار جیت لگ بک پانچ ہار کے بعد یہ پہلی جیت ہے دوستو آر سی بی کی اور ساندھار باپسی کی آر سی بی نے بسارتی اس کی ٹیم کی کیپٹین اسپیردی مندانہ چلی نہیں ورد دوستو ٹیم کو جرور چیتایا بولر اور بیٹسمن دونوں نے مل کر دوستو فیشٹوفال اس میچ کی جانتے بات کی جائے تو میچ نمبر تیر ہے جو کہ دیوائی پارٹیل ایسٹڈیوم میں کھیلا گیا دوستو اور آر سی بی کے لئے میچ کافی جدہ ایمپورٹن تھا کیونکہ اس کو کسی بھی حل اس میچ کو جیتنا ہی جیتنا تھا جیتنا تھا کیونکہ اگر وہ اس ریس میں رہنا چاہتی ہے اگر وہ الیمنیٹر کے کالیفائی کرنا چاہتی ہے تو اسے اس میچ کو جیتنا ہی تھا اور اسے جیت کر دکھایا بھی تو یوپی واری ایسٹ بس سے آر سی بی کے اس میچ میں دوستو آر سی بی رٹوز جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ اس کے لئے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوا کیونکہ آر سی بی کے بالروں نے کافی اچھا پردسن کیا پاور پلے میں ہی دو تین ویکٹ کرا دیئے باد خلانے کے بہت زیادہ مہار سی بھی تو یوپی واری ایسٹ کو مہتر ایک سو پیانٹیس ہی بنانے دیا دس پکیٹ خو کر انہوں نے ایک سو پیانٹیس ہی بنانایا انہیں سیکھنے تین بال کھول کر خل کھل کر تو اجپور دوستوís واری ایسٹ کی طرف سے کرا دنے 22 رن کی پاری کھلی چھپیس گینوں میں جس میں دو چھکے متان ہے گریز سھہریز 26 – واعت میں ساندار پاری کھلی 32 گینوں میں جس میں دوستو پانچ چوکے آل دو چھکے لگائے ڈیپری سرمان نے بھی تھوڑی سا اچھی پاری کھلی بائیس کنوں میں اونین سرن کی پاری کھلی تو ان تین پاریوں کی بدلہ جو ہی اپی وارئیرز کا سکور جو ہو جاتا وہ ایک سو پینٹیس ہو جاتا ہے پر دوستو ایک سو پینٹیس سرن جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تو بڑی آسانے سے چیز ہو جائے گا اور بہی بات ہوا دوستو آر سی بی نے اسے چیز بھی کیا فیسٹ افول دوستو آر سی بی بائلنگ کی چانت بات کی جائے تو آر سی بی کی بائلنگ جو دوستو سیفی سوفی ڈیوائن نے بھی ساندار کی چار آور میں بتیس رن دے کر دو بکٹ نکالا اس کے لئے دوستو ایلیسا پینٹی کیا ساندار بائلنگ کی چار آور میں سولہ رن دے کر تین بکٹ نکالا اس کے لئے آسان سوانہ کی بھی ساندار بائلنگ گئے چار آور میں ستیار سندے کا دو بگیٹ نکالا میگل سکٹ نے ایک بگیٹ نکالا سریانگ کا پارٹل نے بھی ایک بگیٹ نکالا تو کل آرسی بی اک طرف سے ساندار بولنگ رہی دوستو اور آج جو ہے آرسی بی کچھ اور ہی ڈھنگ میں نجات آ رہی تھی اس کے لئے دوستو آرسی بی کو تھوڑا سا چیز کرنے میں دکھتا تو آپٹ تو سو فائنلی سورو سورو میں تھوڑا دکھتا تو آپٹ تو سو فائنلی کانی کا آہوجہ کی ساندار پائے اور ریچہ گھوز کی ساندار پائے کے قارن دوستو آرسی بی اس میٹ کو جیت جاتا ہے دوستو فائنلی جانتا بات کی جائے آرسی بی کی بیٹنگ کی تو دیوائی نے دوستو چودہ رن کی پاری کھلی چھے گینوں میں اس کے لئے دوستو ایلیسہ پیری کا بلال چلا نہیں مندنا جیرو پر آٹ ہو جاتی اس کے لئے دوستو ہیدر نائٹ چوبیس رن کی پاری کھلتی ایک ہے اس کے لئے دوستو جس میں یہ پانچ چوکے لگاتی بار دوستو کانی کا ایک سمیں ایسا لگتا ہے کہ آرسی بی پھچ چکی ہے بار دوستو کانی کا آہوجہ اور ریچہ گھوز کیا ساندار پاری کھلتی ہے کانی کا آہوجہ دوستو چیاریس رن کی پاری کھلتی تیس کے لئے جس میں یہ ساندار آٹ چوکے لگاتی اور ایک چھککہ لگاتی ہے اسی کی بطولہ دوستو آرسی بی کی ٹیم جو ہے وہ میچ جیت پاتی ہے اپنا خاتہ کھول پاتی ہے جیت کا خاتہ کھول پاتی ہے اس کا دوسرہ رچا گھوز جو ہے وہ نوٹ آٹ رہی ہے اور 31 گلومر 31 رن بنائے 32 گلومر نواد رائے کر تو دوسرہ ان دونوں کی پاری کی بدل دوسرہ آر سی بی جو ہے وہ پانچ بکٹ سے پہلا میچ جیت جاتا ہے اپنا ڈبلو پی ایل کا دوسرہ ابھی بھی آر سی بی کی امید پاہی ہے اس کا دوسرہ آر سی بی 136 رن بنائتا ہے پانچ بکٹ کے نو سر پہ آر دو آگر سیس بچے رہتے ہیں بارہ گن پہلے اس میچ کو جیت جاتا ہے جس کے کاران دوسرہ آر سی بی کا رن رینٹ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اور گزرہ جائن جو کی ایک میچ جیت کے ساتھ چار نمبر پہ تھا اس کو پچھاڑ دے جو ہے چوتھے نمبر موج جاتا کون آر سی بی دوسرہ گزرہ یو پی وارس کی طرف سے بولنگ ساندھر رہی دو بکٹس کیا بہل دیپٹی سرمان نکالے دو بکٹ نکالے ایک بکٹ نکالے دو بکٹ نکالے گریس ہریس نے ایک بکٹ نکالے تو کل ملے کر دوسرہ یہ محصہ فکر بھنا رہا بڑا دوسرہ لاسک میں جیت ملتے کہ اس کو آر سی بی کو ساندھر رسی بی کو اس کے لوگ دوستو یہ یو پی واریس کی جہاں تک میں اب دو میش کی بات کی جائے تو پیشتو پر میں نے دوسرہ پر ایڈکشن کیا تھا یا میش یو پی واریس چیتے کا دوستو میرا پردکشن گلت ہو گیا پردکشن میرا گلت ہو اسے کوئی لینے دانا نہیں دینے دوستو دوستو میرے فائیوریٹ ٹیم آرسی بھی جو ہے وہ جیت چکی ہے جس میں دوستو پیرا اب دوہمیچ کون رہی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بہتا ہے لیسے ہیلی پیرا اب دوہمیچ کی پر دوستو اس کے لیے پیرا اب دوہمیچ دوستو کانی کا آہو جائے جیسے ساندار پاریکلی چھاہلیس رن کی پاریکلی تیز کے جس میں آٹھ چوکے لگا اور ایک چھککہ لگایا دوستو کل ملا کر دوستو آرسی بھی نے اپنا کھاتا کھول لیا ہے ڈیوپیل میں اور امید ہے کہ آگے سارا میچ جیتے بھی گی اس کے علاوہ ممائن انڈیا سارا میچ جیتے گی ڈیلی کپیل سارا میچ جیتے گی اور یہاں پر یوپی واریس اور گجرا جائز سارا میچ ہارے گی تب چانس بن سکتا ہے دوستو کہ یوپی آرسی بھی جو ہے وہ کالیفائی کر جائے دیکھنے والی بات ہوگی کیا ہوتا ہے دوستو آگے کا سمیہ کے لیے آگے میچ میں کیا ہوتا ہے ڈیوپیل میں دیکھنے والی بات ہوگی فیش روپا دوستو آج کے مقابلے کی بات کر لی جائے تو آج کے مقابلہ کا بھی زیادہ دھماکہ دار دیکھنے والی کپ کو ملے گا کیونکہ ایک طرف گجرا چائنس ہے جو کہ وہ بھی لگاتار میچ ہارتے ہوئے آرہی ہے وہاں ایک میچ جو ہے وہ آرسی بھی خیراب جیتا ہے سامان کی سارا میچ یہ بھی ہارتے ہوئے آرہی ہے گجار چائنس تو اس کے لیے بھی لاسٹ امید ہے دوستو لاسٹ یہ امید ہے یہ میچ اس کے لیے دوسری طرف ہے دلی کیپیٹیلز چونکہ لگاتار میچ جیتے ہوئے ہاری ہے اور ایک میچ جو ہے یہ بومبائ انڈین سے ہاری تھی تو یہ میچ نمبر چودہ ہونے جائے دوستو ان دونوں کے بچ پہلے مقابلے ہو چکا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میچ جو ہے وہ ڈیبل ہیڈر چل رہا ہے یعنی دوسری دوسری بات ٹیم سے میچ ہو رہا ہے تو جس میں دوستو گجرہ چائنس نے دوستو ایک سو پانچ لین بنایا تھا نو بکٹ کھو کر سو سکتے ہیں پہلے میچ پہ بورا حالہ تھا گجرہ چائنس کا اور دلی کیپیٹیل جو ہے وہ ایک سو سات پر ہی ایک سو سات رن بڑے آسانی سے سات آبر میں ہی بنا لیا تو سو سکتے کیتنا جلدی میچ کو جیت لیا ہے اس میں دوستو گجرہ چائنس کی طرف سے بیٹنگ کچھ خاص رہتی نہیں ہے ہر لیل گویر بیس رن کی پاری کھلتی ہے بارہ ہم بائیس رن کی پاری کھلتی ہے کمگر جو ہے ببتیس رن کی پاری کھلتی ہے اور دلی کیپیٹلز کی طرف سے دوستو کافی زیادہ ساندار بولی ہو رہتی ہے میریزن کیپ جو ہے پانچ بکٹ نکالتی ہے ایسی کا فانڈے تین بکٹ نکالتی ہے اور راتھا یادہ ایک بکٹ نکالتی ہے تو کل میلے کر دوستو گجرہ چائنس کی پاری کو جو ہے ایک سو پانچ پر ہی بہت روک دیتی ہے اس میں دلی کی طرف سے بیٹنگ جو ہے بولیلن کافی زیادہ ساندار کرتی ہے ایک ایس رن کی پاری کھلتی ہے بار دوستو سفالی برما جو کی چھہیتر رن کی پاری کھلتی ہے اٹھائیس کے نو میں سو سکتے ہیں اس میں کی دس چوکے لگاتی ہے اب پانچ چکے لگاتی ہے تو کل میلے کر دوستو دلی کپٹنس جو ہے وہ دس بگر سے اس میچ کو جیت لیتا ہے دوستو سو سکتے تھے نہیں ساندار پاری کھلنے باوجود گجرہ چائنس ہو سکتا ہے اس میچ میں باپسی کر لے تو فیشٹ اپا دوستو بیر بون اسٹڈی ایم کی جان تک باک کی جائے یعنی گراؤن کی باک کی جائے تو دوستو یہ گراؤن سلوہ دیکھنے کو ملے گا بولرز یہاں پر باپسی کر سکتے بڑی آسانی سے اس کے لئے دوستو یہاں کا سکور ایوریج سکور بننے کے لئے دوستو ون سیسٹیس لے کر ون سیبنٹی ایوریج سکور یہاں بن سکتا ہے تو آپ یہاں سب سے پہلے بولنگ کرنے کا یہ فیصلہ کریں کیونکہ دوستو آپ ایک سو ساٹھ پہ رکھ سکتے ساٹھ پہ رکھ سکتے اور اسے چیس بھی کر سکتے بڑی آسانی سے جہاں تک ایم بارڈر پیلئر کی بات کی جائے تو آپ سب سے ایم بارڈر پیلئر ہو جائے گا لیننگ میک لیننگ جو کی دلی کی طرف سے کھلتی ہے اس نے پانچ انگ میں دوستو دوستو ایک ایسرن بنائے ہے اس کے لئے علاوہ دلی کی طرف سے دوستو ایک کھلاری ہے سیفالی برما اس کو بھی آپ اپنا ایم بارڈر پیلئر مان سکتے ہیں پانچ انگ میں انہوں نے ایک سو اناسی ایک سو اناسی رن بنائے ہیں اس کے لئے علاوہ دلی کی گویرات کی طرف سے کھلتی ہے پانچ انگ میں دوستو انہوں نے ایک سو پچپن رن بنائے ہیں تو یہ تو بات ہوگا دوستو بیٹنگ میں کونکون ایم پورٹن ہو گیا باولنگ میں چاہتاک بات کی جائے تو باولنگ میں آپ سب کے لئے ایم پورٹن ہوگا دوستو سیخہ فانڈیج نے پانچ میں انہیں سو اوٹ ڈال کر آٹھ بکٹ نکالا ہے اس کے لئے دوستو میریزن کیپ نے بھی دوستو پانچ بیٹنگ میں چھے بکٹ نکالا ہے اس کے لئے دوستو دلی کیپ نے بھی چار مہچوں میں تیرہ آبے ڈال کر چھے بکٹ نکالا ہے دوستو یہ ایمپورٹن پیلیر ہو گیا ہے دوستو آپ سب کے لئے چھے ایمپورٹن پیلیر اس کے لئے دوستو اب بات کر لیتے ہیں پلائیں گے لیے منکی دلی کیپٹیٹس جو لگتا ہے میں جیتی ہوئے ہیں ایک میں صرف ہاری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دلی کیپٹیٹس جو ہے وہ بینا انچینج آئے گا بینا کوئی چینج کے انچینج آئے گا گجلا چینج کو چینجز کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ مچ ہارتی آ رہی ہے اگر آپ کے اسکورٹ میں پلیئر ہے تو آپ اسے کھیلائیں تو ہو سکتا ہے کہ گجلا چینج کی طرف سے اناویل سدھر لینڈ کو کھیلائے جائے اس کے لئے پر لورا بلبا درت کی جگہ پر اس کے لئے دوستو ہو سکتا ہے کہ جورجیا وارہم کھیلے اس کے لئے پر کیم گرد کی جگہ پر اس کے لئے دوستو ہرلی کالا کھیل سکتی ہے اس کے لئے پر مونکہ پاٹل کی جگہ تو یہ تین چینجز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں گجلا چینج کی طرف سے دیکھنے والی بات ہوگی کیا ہوتا ہے دوستو گجلا چینج اور دلی کیپٹیٹس کی اس میچ میں تو پیشٹ اوپ دوستو اگر میچ پردکشن کی بات کی جائے کہ اس میچ کو کون جس سکتا ہے تو میرے رکارڈنگ دوستو یہ میچ دلی کیپٹیٹس جیتے گا کیونکہ پہلا میچ جو ہے بڑی ساندھا طریقے سے دلی کیپٹیٹس جیتے ہوئے آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میچ کو دلی کیپٹیٹس ہی جیتے گجلا چینج کے کھلا تو میرے رکارڈنگ دوستو یہ میچ بھی سفارے برما ہی ہوگی تو آپ کے کیا مرکی ہے آپ کے کیا ہے تو جبور آپ ہمیں کمیٹ بتائیں کہ اس میچ کو کون جس سکتا ہے اور آپ بھی لوگوں کو کون ہو سکتا ہے جبور ہمیں کمیٹ میں بتائیں تو میرے رکارڈنگ دوستو تک کے لیے بائی